اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین میں مدسین نوری پر ایک بار خاضر خدمت ہوں ایک نئے ویڈیو کے ساتھ انشاءاللہ از و جل آج کی اس ویڈیو میں ہم ممبئی کی سرزمین پر آرام فرمانے والے اللہ کے ولی کی کرامت کا واقعہ سماعت کریں گے جسے دیکھ کر انسانی عقل دنگ رہ جاتی ہے اور یہ کرامت کا واقعہ ممبئی پولیس کے ساتھ پیش آیا تھا جسے دیکھ کر خود ممبئی پولیس والے حیران تھے تو ناظرین آج ہم اس ویڈیو میں اس کرامت کے واقعے کو سماعت کریں گے لیکن اس ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے آپ سب سے گزریش ہے کہ اس ویڈیو کو شروع سے آخر تک ضرور دیکھیں اور اگر اب تک آپ نے ہماری چینل کو سبسکرائب نہیں کر تو سبسکرائب کر لیں ساتھی جو بیل آئیکن آؤسہ بھی کلک کر لیں تاکہ ہمارے ہر ویڈیو کے نوٹیفکشن آپ کو ملتی رہے اور ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے لائک کر کے گئے شیئر ضرور کریں تو آئیے اس ویڈیو کو شروع کرتے ہیں تو ناظرین آج ہم جس اللہ کے ولی کی بارگاہ کی زیارت کر رہے ہیں ان کا پورا نام حضرت حجی عبد الرحمن شاہ قادری رحمت اللہ علیہ عرف ڈونگری کے سلطان ہے آپ کی ولادت بارہ سو گیارہ ہجری میں سن نور سلیم مدرسے میں ہوئی آپ کے والد کا نام حضرت شمش الدین قادری رحمت اللہ علیہ ہے آپ نے ہندوستان کی ریاست مہراشتر کے شہر ممبئی میں آ کر پائیدونی میں ایک مسجید میں سکنت اختیار کی آپ حافظ قرآن تھے اور مدرسے میں بچوں کو قرآن کی تعلیم دیتے تھے حج بیت اللہ کے دوران آپ نے مرزا سینہ سے فیض حاصل کیا حج سے واپس آنے کے بعد آپ سب کچھ چھوڑ کر اللہ کی عبادت و ریاست میں مصروف ہو گئے آپ اپنے پاس ایک آسا چھڑی رکھتے تھے اور جو کوئی پریشان حال بیمار یا پھر آسیب زدہ تو اس بیمار کے سر پر وہ چھڑی مار دیتے تو وہ شفایاب ہو جاتا اور جو پریشان حال ہوتا اس کے سر پر وہ چھڑی مارتے اس کی پریشانی دور ہو جاتی اور جس پر جنات وغیرہ بھوت پریت کا سایہ ہو اس کے سر پر مار دیتے وہ بھی شفایاب ہو جاتا حضرت عبد الرحمن شاہ بابا رحمت اللہ علیہ کی بے شمار کرامتیں ہیں جن میں سے کرامت کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ایک مرتبہ مسافر خانے میں حضرت عبد الرحمن شاہ بابا رحمت اللہ علیہ ٹھہرے ہوئے تھے ایک شخص نے کسی غلط فہمی کی وجہ سے پولیس ٹیشن میں آپ رحمت اللہ علیہ کی خلاف ایف آئی آر شکایت درج کروائی پھر پولیس نے آپ رحمت اللہ علیہ کو حوالات میں ڈال دیا پھر شام کو لوگوں نے حضرت عبد الرحمن شاہ بابا رحمت اللہ علیہ کو بہار ٹہلتے ہوئے دیکھا جبکہ حوالات کا ٹالہ پھلا بھی نہیں تھا پھر پولیس نے آپ رحمت اللہ علیہ کو واپس حوالات میں ڈال دیا پھر سے آپ اسی دن شام میں بہار لوگوں کو نظر آئے کئی بار ایسا ہونے کے بعد پولیس نے خود حضرت عبد الرحمن شاہ بابا رحمت اللہ علیہ کو رہا کر دیا جس پولیس ٹیشن میں آپ رحمت اللہ علیہ کو بند کیا گیا تھا وہی آج بھی آپ کا چلہ مبارک موجود ہے آپ کے آستان مبارک پر کسی تعداد میں آپ کے عقیدت من اپنی عقیدت کو محبت کے ساتھ آتے ہیں اور فیض حاصل کرتے ہیں آپ کا وصال ایک جماعت الاول 1336 عجری با مطابق 13 فروری 1918 عیسوی کو ہوا آپ کی مزار مبارک مہاراشتر کے شہر مومبئی کے علاقے ڈنگری میں موجود ہے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا تبارک و تعالی اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت حاجی عبد الرحمن شاہ بابا رحمت اللہ تعالی علیہ اور تمام اولیاء اللہ کے وسیلے سے ہم سب کو مکمل عشق رسول عطا فرمائیں اور سب کے ایمان کی حفاظت فرمائیں اور جو بیمار ہے اس سے شفاہ کامل و آجل عطا فرمائیں اور جو لوگ کرز میں ڈوبے ہوئے ہیں انہیں کرز اس نے نجات عطا فرمائیں جو پریشان حال ہے ان کی پریشانیوں کو دور عطا فرمائیں اور جن لوگوں نے بھی مجھے دعا کے لئے کہا میرے دوست عباب میرے رشتہ دار میرے سسکرائبر میرے ویورز ان سب کی تمام دلی جائز مرادوں کو پوری عطا فرمائیں اور جو لوگ اس ویڈیو کے ذریعے اس دعا میں شامل ہے ان سب کی دلی جائز مرادوں کو پوری عطا فرمائیں اور جو لوگ بے اولاد ہیں انہیں حضرت عبد الرحمن شاہ بابا رحمت اللہ تعالی کے صدقے نیک صالح اولاد نصیب عطا فرمائیں اور جو لڑکیاں گھر میں بیٹی ہیں کماری ہیں انہیں نیک صالح رشتہ عطا فرمائیں اور جو لوگ کاروبار کے لئے پریشان ہیں انہیں غیب سے رزق حلال عطا فرمائیں تو ناظرین اس ویڈیو کے نیچے کمنٹ باکس پر ایک بار آمین ضرور لکھ دیں کیا پتا کس کا آمین کہنا اللہ رب العزت کی بارگاہ میں قبول و مقبول ہو جائے اور ہم سب کا بیڑا پار ہو جائے امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسنایا ہوگا ویڈیو پسنایا تو اس ویڈیو کو لائک کر کے زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور ناظرین اگر آپ اس بارگاہ میں ویزٹ کرنا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کے نیچے کمنٹ باکس میں میں نے یہاں کا ایڈریس پین کر دیا ہے آپ اس پر کلی کر کے اس بارگاہ میں حاضری دے سکتے ہیں تو پھر ملتے ہیں ایسے ہی نالیجبل اور انفرمیٹو ویڈیو کے ساتھ جب تک کے لئے خدا حافظ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ